بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹیونٹ دروشری پڑھ لیجی میرے ساتھ آپ سب ملکے اللہم سلی علی محمد و علی ایسکہم محمد اللہ سٹیونٹس آج انیس اکٹوبر exposing انیس ہے اور انیشل ٹیسٹ جو اسٹیونٹس ہے وہ فون کر رہے ہیں بار بھار کہ سر آپ دسکیشن ہی کرائی جا رہے ہیں بار بار اور ہمارے جو انیشل ٹیسٹ کی تیاری ہے وہ نہیں قرار ہے تو انہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ پریویس سارے لیکچر دیکھیں نا نمبر ون سے لے کے دو سو تک وہ میکسیم لیکچر انیشل ٹیسٹ کے میں نے بنائے ہیں تو بہرحال ان کی خواہش ہے کہ میں ویڈیو بنا ہوں انیشل ٹیسٹ کی دوبارہ تو انہی کی خواہش پہ میں دوبارہ انیشل ٹیسٹ کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اور آج کا یہ جو لیکچر ہے اس میں میں آپ کو نان وربل ٹیسٹ کی پریکٹس کرواؤں گا ٹھیک ہے بیٹا یہ نان وربل ٹیسٹ ہے اس کی پریکٹس ہم کریں گے کیونکہ انیشل ٹیسٹ میں نان وربل ٹیسٹ جو آتے ہیں انٹیلیجن ٹیسٹ اس کی بڑی ہمیت ہے وربل ٹیسٹ اور نان وربل آپ نے دونوں کی پریکٹس کرنی ہے تو ہم آج نان وربل ٹیسٹ کی پریکٹس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں question کی جانب اپنے اکیڈمی ہے اور انٹلیجن ٹیسٹ پریکٹس یعنی کئی اکیڈمی آن لائن اکیڈمی چل رہی ہے ہماری جو اکیڈمی ہے اور ویسے میں مختلف سیٹیز میں جاتا ہوں گمتا رہتا ہوں سٹورنٹس کو پیکٹس کراتا رہتا ہوں اور فی سبلیلہ یہاں پہ آپ کو تیاری کرائی جاتی ہے تو یہ سمری میں دیکھیں کوئیسن لکھے ہوئی ہیں اور یہ ایٹی نمبر کوئیسن پہ ہم پہنچے ہیں تو اس میں دیکھیں مختلف شیپ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ نیچے جو اے بی سی ڈی ہے تو ان میں سے ایک کانسٹ ٹھیک ہے اوپر دیکھیں کوئیسن ہے نمبر ون پہ دیکھیں یہ جو نشان ہے یہ تکون کا اوپر کی طرف ہے اور اس کے اندر یہ آپ کو یہ شیپ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو تکون نمہ پوری شیپ ہے لیفٹ سائیڈ پہ موف کی ہے اس نے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ یعنی کہ انٹی کلاغ ویسی چل رہے ہیں پھر لیفٹ سے پھر لیفٹ نیچے کی طرف آگئے تو ابھی پھر جائے گا یہ اپنے لیفٹ کی جانب ٹھیک ہے تو کس طرف آنا چاہیے لیفٹ ٹو رائٹ جا رہے ہیں تو لیفٹ ٹو رائٹ کون سا انسر ہوگی آپ کے سامنے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نمبر اس کا انسر ہوگا تو اس طرح کے آسان آسان کوئیسن آتے ہیں اتنے مشکل نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں سلائیڈز آپ کے لیے بڑی محنت کر کے بنائی گئی ہیں تو آپ کے سامنے یہ سارا کچھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو آنسر بھی ہے یہ ایک کریکٹ آنسر ہے اس پہ آپ کلک کریں گے جی آگے چلتے ہیں یہ کوئیسن نمبر ون دیکھیں چار شیپس ہیں تو اس میں کون سا ٹھیک ہوگا نیچے پانچ آپشن ہیں یہ آپ کے سامنے کر دیتوں میں دو ڈارٹس فل ہیں ٹھیک ہے دو ایک سرکل ہے اس کے اندر چار مزید سرکل ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دو نظر آ رہے ہیں آپ کو دو سرکل ہم نے سامنے یہ فل ہیں ٹھیک ہے اور یہ دو جو سرکل ہیں یہ فل نہیں ہیں تو یہ فل آئے دیکھیں کہ صرف یہ مومنٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ چلے ہیں ٹھیک ہے ادھر آئے بھی تو یہ رائٹ سیٹ پہ چلے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ ٹھیک ہے پھر لیفٹ ٹو رائٹ اس طرح بن گئے تو پھر لیفٹ ٹو رائٹ گئے ہیں تو اس طرح بنگے ٹھیک ہے بیٹا آج پھر لیپ ٹو رائٹ جائیں گے کلاک وائی چل رہے ہیں یہ تو پھر لیپ ٹو رائٹ یہ جب چلیں گے تو دیکھیں کس طرف جائیں گے بلکہ سیدھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے سیدھے ہو جائیں گے آنسر نمبر ون یہ کریکٹ ہے میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ جا رہی ہوگی اگر سمجھ نہیں آتی تو یہ نمبر لکھا ہوا ہے میرا موبائل نمبر اوپر آپ اس پر مجھے کال بھی کر سکتے ہیں سر ہمیں یہاں سمجھ نہیں آئی تو آپ کو آنسر دے دیا جائے گا اور یہ نمبر موبائل نمبر ہے اس پر ورساب نہیں ہے تو ورساب نمبر دوسرا جو آپ کے پاس مجود ہے تو اس پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس قویشن کی جانب جی سٹوڈ یہ دیکھیں یہ اوپر جو قویشن پوچھے گئے ہیں پہلے دیکھیں یہ سنٹر میں جو لکیر ہے یہ پتلی سب سے نیچے جو لکیر ہے یہ تھوڑی سی ہائیلائٹ کی ہوئی ہے ہائیلائٹ کی ہوئی لکیر اوپر آگیا ہے یہ دیکھیں سنٹر میں آگیا پھر اوپر گئی ہے تو پھر یہاں اوپر چلی گی سب سے اوپر چلی گی پھر اوپر سے پھر نیچے آ رہی ہے پھر سنٹر میں چلی گے اب پھر اوپر سنٹر سے پھر نیچے کی طرف آئے گی تو آنسر ہوگا 2 2 پہ آپ کلک کریں گے تو اس طرح کے سمپل آتے ہیں کوئیس اتنے مشکل نہیں آتا ہے آپ ایسی پریشان ہے اس حوالے سے یہ بس پریکٹس کریں انشاللہ اللہ اگر پھر بھی سوائی نہیں آج تو میں آپ کو بک بھی اب بیش سکتا ہوں تو آپ میرے سرابطہ کر لیں بک آپ کو مل جائے گی ٹی سی ایس میں کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے جی چلتے ہیں نیکس کوئیسن کی جانب یہ بھی دیکھیں کلاک ویس یہ چل رہے ہیں اوپر دیکھیں लکی اور پر نیچے کی طرف ہے اس کو ہم left سے right کریں گے ٹھیک ہے left سے right clockwise اس Carl ki switch sorry left से right دیکھیں تو یہ اوپر سے پھر پھر یہ نیچے اس طرف آگیا دائیں طرف ٹھیک ہے پھر دائیں سے پھر نیچے چلا گیا ہے اور نیچے پھر یہ یہ left side بھی چلا گیا ہے پھر یہ اوپر چلا جائے گا تو آنسر کیا ہوگا taxeieg کا number 4 یہ اچھ pouvoir پھر آپRun 첫 بتن کو pellet کریں گے کرید تو نیکس آجے گا چلتے ہیں next question کی جانے جیس ٹو نیکس question دیکھیں یہ a is to be ٹھیک ہے اگر a پہلے تو پھر b میں اس طرح ہو گئے a کی shape a میں کیا ہے پورا سرکل ہمیں نظر آ رہا ہے پھر b میں کیا سرکل کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ سامنے دیکھیں دو عصو میں ڈیوائیڈ ہے اگر c اس طرح ہے c کو imagine کرتے ہیں ایک اس کے ساتھ ایک کو اس طرح کیا ہے b کتنا دو عصو میں ڈیوائیڈ کیا تو c کو بھی اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے دو عصو میں ڈیوائیڈ کریں گے b والے کو مدنظر رکھتے ہوئے تو دو عصو میں جب ڈیوائیڈ کریں گے تو answer کیا گا یہ یہ c وال یہ one two three three پہ آپ click کریں گے یہ اس کا answer correct ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ جا رہی ہوگی یہ صرف question لکھیں ہیں ٹھیک جس question کو آپ press کریں گے وہ سامنے ادھر question آ جائے گا نیچے پر اوپر question ہے نیچے پر option question ہے کہ کون سے اس میں ٹھیک ہے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کو جی study core میں نے آپ کے لئے سمجھانے کے لئے یہ question دیا ہے اور یہ آتا بھی ہے اکثر ابھی دیکھیں یہ آپ کے سامنے نا ایک سکوئر نظر آ رہے سکوئر رما شیپ اس کے اندر فور سکوئر ہیں ابھی ایک سکوئر میں یہ arrow کا نشان ہے اور arrow کو آپ نے بدنے نظر رکھنا ہے ٹھیک ابھی arrow کدھر جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے یہ چل رہا ہے جناب لیفٹ سے رائٹ لیفٹ سے رائٹ یعنی clock وہ چل رہے تو یہ دیکھیں اس ادھر سے یہ اس خانے میں آگئے ہیں یہ یہاں پہ آگئے ہیں یہاں سے پھر ادھر چل گیا ہے یہاں سے پھر ادھر آئے گا فورس میں تو یہ نیچے ابھی یہاں پھر ادھر آئے گا اس جگہ پہ آئے گا یعنی کہ ادھر سے اس طرف ہے clock وائزر چل رہے تو answer یہ ہوگا بی براو اس کا صحیح answer ہو تو انشاء ابھی میں آپ کو تمام intelligent test کی practice شروع کروا دوں گا اور ابھی کرا دیا آپ کو تاں کہ آپ کو صحیح clear سمجھ آجائے پہلے بھی میں نے test کروائیں اگر previous lecture دیکھیں کافی محنت کی گئی ہے تو آپ ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا اچھا یہ student یہ والا question اکثر اس طرح کا question بھی جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں alpha ہے alpha اگر براو اس طرح ہو گیا ہے اس کی shape کیا ہے اس کے اندر ٹکون ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے یہ بلکل circle سا بن ہوئے circle کے اندر ٹکون ہے ٹھیک ہے ٹکون کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں triangle ٹھیک ہے triangle آپ کو نظر آ رہا ہے کس کے اندر circle کے اندر ہے ابھی الٹا کر دیئے یہاں پہ برایو میں جا کے ٹھیک ہے triangle جو ہے باہر آگئے اور circle triangle کے اندر چلے گئے ابھی یہ دیکھیں circle کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ shape کو کیا کہتے ہیں جی circle میں rectangle ہے ٹھیک ہے rectangle کو ابھی rectangle کے اندر یہ circle جائے گا تو rectangle کے اندر circle چلے گیا یہ کون سے بن گئے جناب یہ تھری والے اس کانسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس پر تھوڑا غور کرنا ہے اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ میں پریکٹس آپ کو کروں گا رفت رفتہ اور یہ چھوٹی ویڈیوز آپ دیکھ کرنے تاکہ آپ کی صحیح پریکٹس ہو جائے اور یہ ایکزیمپل کی طور پر میں پیش کر رہوں اور باقی کوئیسن بھی اسی طرح کے ہیں تو میں زیادہ ٹائم آپ کا زائر نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کا ٹائم زائر نہ ہو قیمتی ٹائم ہے آپ کا تو بنیادی جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو سکھاتا بھی ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں اور ڈسکیشن اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ وہ آپ ڈسکیشن سنیں بچوں کی آپ ڈسکیشن سنیں گے آئی ڈی ہو جائے بچے ہم سے کتنے قابل ہیں اور کس طریقے سے کیسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ویڈیو تھوڑی طویل ہیں جنہوں نے بھی بچوں نے نہیں سنی تو وہ میں کہوں گا وہ سن لیں سٹوڈنٹس تاکہ ان کو بھی آئی ڈی ہو جائے کہ ہمارے پاکستان میں اتنی قابلیت ہے بچے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں ان میں کونفیڈنس ہے تو انشاءاللہ یہ انٹریجنٹ ٹیس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھئے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید پریکٹس کرائیں گے اور انیشل ٹیس کی پریکٹس کرائیں گے ابھی دو تین ویڈیو میں انیشل ٹیس کی بناؤں گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کومنٹس میں جا کے اپنے کومنٹس کرنے ہیں جن بچوں نے آج چینل دیکھا یا ویڈیو سنی ہے تو ان کو میں یہ کہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے بیل آئیکون ہے اس کو پریس کر لیں تو آنے والے جو نوٹیفکیشن تاکہ آنے والے جو نوٹیفکیشن ہے وہ آن ہو جائیں گے اس سے آپ کو ہر آنے والے ویڈیو ملتی رہے گی اور آپ کو پرچانی نہیں ہوگی آخر میں ہم دعا مانگیں گے ہاتھ بلنگ کرنے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس پیارے وطن کی پاکستان کی حفاظت فرمائے افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے کشمیری مسلمانوں کے لئے دعا کی جگہ کریں سپیشل اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد آزادی کی نیا بنصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ